اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج کافی دنوں کے بعد بلکہ کافی ٹائم کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے میرے کافی سارے دوستوں بینوں بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جسٹ کھانے کی ریسیپیز نہ شیئر کیا کریں بلکہ اور بھی بہت سے ٹاپک ہوتے ہیں جس پہ آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بنائی جائے تو چلیں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کس ٹاپک پہ آج ویڈیو بنانے جا رہے ہیں آئیے آج ہم آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں اس شخصیت کے بارے میں جس کو دنیا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے وہ شخصیت ہے جناب عزت محاب خادم حسین رزوی صاحب جن کو استاد علماء کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور ان کو تحریک لبیقیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربراہ کے حسیت سے بھی جانا جاتا تھا خادم حسین رزوی صاحب جو کہ 1966 میں پنڈی گیپ میں پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو حفظ کی تعلیم ہے وہ جیلم کے ایک مدرسے میں حاصل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ لاہور چلے گئے اور انہوں نے جامعہ نظامیہ رزویہ میں داخلہ لے لیا اور وہاں انہوں نے اپنا درس نظامی آٹھ سال کا کورس مکمل کیا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ امامت کے شعبے میں چلے گئے اور پھر وہاں پر لاہور میں ایک مسجد میں انہوں نے امامت شروع کر دی اس کے بعد جب ممتاز حسین قادری کو فانسی پر لٹکایا گیا اور شہید کیا گیا تو پھر اس کے بعد ایک تحریک شروع ہوئی جس کا نام تھا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں ان کے ساتھ پھیر افضل قادری صاحب اور مولانا اشرف جلالی صاحب شامل تھے اور پھر انہوں نے ایک تحریک شروع کی اس تحریک کے شروع ہونے کے فورم بعد جب آسیہ ملونہ کو بری کیا گیا تو یہ تحریک اور زور پکڑنے لگ گی آسیہ ملونہ کو جب بری کیا گیا تو پھر اس کے بعد جناب خادم حسین رزوی صاحب نے ایک درنا اسلام آباد میں دیا جس میں ان کے ساتھ اشرف جلالی صاحب اور مولانا پیر افضل قادری صاحب ان کے ساتھ تھے پھر کچھ اندرونی معاملات کی وجہ سے اشرف جلالی صاحب ان سے علیدہ ہو گئے اپنی رائیں جدا کر لی اور اپنے فالورز کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر اس کے بعد خادم حسین رزوی صاحب اور پیر افضل قادری صاحب رہ گئے پیر افضل قادری صاحب ان کے ساتھ بہت ٹائم چلے اور ابھی بھی تحریک لبائک کے سربراہ کی حیثیت سے ان کے ساتھ ساتھ تھے پیر افضل قادری صاحب کافی بیمار رہنے لگ گئے تھے تو پھر انہوں نے سربراہ جو ہے خادم حسین رزوی صاحب کو بنا دیا اور پھر اس کے بعد خادم حسین رزوی صاحب اس تحریک کو لے کر چلنے لگ گئے لاس ٹائم پہ جو درنا دیا گیا فیض آباد میں جس میں تحریک لبائک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں پر بہت ساری شیلنگ بھی کی گئی تھی پھر بھی انہوں نے خادم حسین رزوی صاحب کا ساتھ نہ چھوڑا خادم حسین رزوی صاحب جو کہ سننے میں آیا ہے کہ اپنے آخری درنے میں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی لیکن پھر بھی انہوں نے درنا دیا درنا دینے کے بعد جو ہی درنا ختم ہوا تو وہ گھر گئے تو اچانک ہی ان کے انتقال کی خبر آ گئی جب ان کو لاہور میں دفنایا گیا اور مینارے پاکستان میں ان کا جنازہ پڑھایا گیا تو تاریخ میں ہی کوئی ایسا جنازہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نہ ہی میں نے دیکھا ہے جناب خادم حسین رزوی صاحب کے وسال کے بعد ان کے جانشین جناب سعید حسین رزوی صاحب کو تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سربراہ منتخب کیا گیا جو کہ علماء کرام کی مشابرت سے بنایا گیا اب مسئلہ ایک یہ آ رہا ہے کہ پیر افضل قادری صاحب جو کہ تحریک کے سربراہ تھے یا تحریک میں شامل تھے اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک میں نے شروع کی تھی اور اس کا سربراہ میں نے جناب خادم حسین رزوی صاحب کو بنا دیا تھا کیونکہ میری طبیعت کافی ناساز رہتی تھی تو اس کے بعد اب اس چیز کا فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ اس جماعت کا سربراہ کس کو بنایا جائے گا دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یا پھر سب علماء کرام بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں گے یا پھر جناب سعید حسین رزوی صاحب جو کہ اس جماعت کے سربراہ ہیں وہی رہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر آنے والے نئے ویورز ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی نئی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو جلد جلد محصول ہو سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ